اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور دھماکے میں شہید اے ایس آئی محمد سلیمان کی ڈیڑھ سال قبل شادی ہوئی تھی شہید محمد سلیمان کی چار ماہ کی بچی بھی ہے چھے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا گھر بھر کا لادلا محمد سلیمان بڑے بھائی کی طرح پولیس میں دو ہزار نو میں بھرتی ہوا اور پشاور پولیس میں تائنات ہوا محمد سلیمان نماز کا پابند تھا کل بھی مسجد میں تھا کہ دھماکہ ہوا اور وہ ملبے تہلے دب گیا سلیمان کا شام تک گھر والوں سے موبائل پر رابطہ رہا لیکن پھر اس کی سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا رات گئے ملبے سے اس کی لاش ملی الحمدللہ ہم اس پر پاہر کرتے ہیں ہماری لیے بڑا صدمہ ہے کیونکہ ان چھوٹی بچی کو تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ کا شکر گزار ہو کہ اللہ نے اس کو یہ ترچہ دیا ایسے شہادت کیلئے لوگ منتیں کرتے ہیں نپلے پڑتے ہیں اور اللہ نے اس کو یہ مطمئے دی دیا ہم اس پر پاہر کرتے ہیں ہر کسی کے خواہش ہوتی ہے شہادت نصیب ہو لیکن ہر کسی کی قسمت ایسی نہیں ہوتی محمد سلیمان کی دھائی سال پہلے شادی ہوئی تھی ڈیڑھ سال کی بیٹی ہے دوست اپنے پیارے کی بچھڑنے پر غم زیادہ ہیں اس کے ساتھ بھی وہ ملتا تھا وہ خوشہ سلوبی کے ساتھ ملتا تھا خصیح خوشی رہتا تھا ایس آئی محمد سلیمان کے والدن بھی غم سے ندھال ہیں جبکہ ننی زرلال کو معلوم نہیں کہ اب اس کے لاد اٹھانے والا اس دنیا میں نہیں رہا بشاور دھماکے میں شہید انسپیکٹر ارفاناللہ کو موت پولس لائنز کھینچ لائی ارفاناللہ اہم میٹنگ کے لیے پولس لائنز آئے تھے تاہم دھماکے میں شہید ہو گئے رپورٹ کریں گے عبد الرحمان ہمیں اپنے والد پر بہت فخر ہیں ہم پڑھ لکھ کر اپنے والد کی مشن کو مکمل کریں گے عمر کم مگر حوصلہ پختہ ننہ ارمان دھماکے میں شہید اپنے والد کی جدائی پر افسردہ تاہم اپنے والد کے مشن کو پورا کرنے کا عزم ارمان کے والد شہید اسپیکٹر ارفاناللہ نے تنگ دستی میں تعلیم مکمل کر کے پولیس فورس جائن کی تھی ان کا یہ مشن تھا کہ وہ قوم امول کی خدمت کریں اور شہادت حاصل کریں ملنسار اور خوشمزاج شہید انسپیکٹر ارفاناللہ نے دشمنوں سے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ چند روز قبل دھانہ سربند پر دہشتگردوں کے حملے میں محفوظ رہے تھے بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے خاندان کے لیے جو برداشت ہم سے نہیں ہو پا رہا لیکن ایک ایسے قیمتی پولیس آفیسر سے ہماری پولیس فورس ہماری قوم محروم ہو گئی ہے کہ جو ابھی چند دن پہلے ہی سربند کے دھانے پر حملہ بھی ہوا تھا وہاں بھی وہ موجزانہ طور پر بچ گئے تھے اس حملے میں ارفاناللہ نے بیوہ سمیت تین بیٹیاں اور دو بیٹے سوگوار چھوڑے کیمرمن عابد خان کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور پشاور دھماکے میں شہید کانسٹیبل علی امیر چار ماہ قبل پولیس فورس میں بھرتی ہوا تھا شہید کانسٹیبل حافظ قرآن اور گھر کا واحد کفیل تھا سجاد حیدر ریپورٹ کر رہے ہیں پولیس وردی پہن کر ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ علی امیر کو پولیس فورس میں لے آیا تہم اسے کیا خبر تھی کہ اس کی یہ خوشی صرف چند ماہ ہی کی ہے علی امیر دھماکے کے روز پولیس ٹریننگ کورس کا پروانہ لینے پولیس لائنز گیا تھا اور موت کا پروانہ لے آیا اس کا پولیس سے بہت شوق تھا اس نے ہر وقت کہتا تھا کہ میں پولیس میں برتی ہو جاتا ہوں ٹریننگ کے لیے مارچ میں سارے جاتے تھے اب یہ پولیس میں ٹریننگ کر رہا تھا شہید کانسٹیبل علی امیر چار ماہ قبل ایٹا ٹیس پاس کر کے پولیس فورس کا حصہ بنا تھا اس ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا اور اللہ کو اس کی قربانی جو ہے کچھ زیادہ ہی عزیز تھی جو کہ ڈیوٹی کے کچھ پہلے دنوں میں جو ہے اللہ نے اس کو اپنے ہاں بلالیا تین بین بھائیوں میں سب سے بڑا شہید کانسٹیبل حافظ قرآن اور گھر کا واحد کفیل تھا کیمرہ میں نابد خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور